اسلام علیکم ناظرین ورلڈ کپ کے میچ نمبر 18 جو بنگلہ دیش اور بھارت کے مابین کھلا گیا اس کے بعد ورلڈ کپ کی تازہ ترین پوائنٹس ٹیبل جاری کر دی گئی ہے جس میں کئی ٹیمز کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے کیونکہ بھارت نے ایک دلچسپ مقابلے کے بعد بنگلہ دیش کو ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پہلی پوزیشن واپس سے لے لی ہے جبکہ باقی ٹیمز کی پوزیشن کیا تبدیل ہوئی ہے پوائنٹس ٹیبل پر مک مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ مزید اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں یہ تو ناظرین پاکستان کو پوائنٹس ٹیبل پر اس میں کیا نقصان اور کیا فائدہ ہوئے مکمل آپ کو بتاتے ہیں جبکہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوزیلینڈ دوسرے نمبر پر چلا گیا ہے جبکہ بھارت پہلے نمبر پر واپس آ چکا ہے اور ساتھ میں بنگلہ دیش یہ میچ ہرنے کے بعد ان کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے اور بنگلہ دیشی ٹیم نمبر چھے سے نمبر سات پر چلے گئی ہے جبکہ نمبر سات پر موجود ٹیم اسٹریلیا نمبر چھے پر واپس آ چکی ہے جبکہ پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان ٹیم کی بات کرتے چلیں تو پوائنٹس ٹیبل پر اس وقت نمبر چار پر ہے بنگلہ دیش اور بھارت کے میچ کے بعد پاکستان ٹیم کی پوزیشن تبدیل تو نہیں ہوئی جبکہ پاکستان ٹیم کے لیے اگلا میچ جیتنا لازمی ہو چکا ہے اب اگلا میچ پاکستان کے لیے جیتنا ضروری بن چکا ہے کیوں کہ اگر پاکستان کو ٹاپ فور میں رہنا ہے تو اسٹریلیا کو ہرانا ہوگا اگر اسٹریلیا کو ہرانا نہیں پتا تو پاکستان ٹوپ فور سے پیچھے چلا جائے گا جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے مسائل مزید بڑھ جائیں گے پاکستان ٹیم کی پوائنٹس ٹیبل پر پوزیشن کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں